اسلام علیکم میتسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ تقریباً چوتہ پانچوہ لیکچر ہے ہمارا جو انگلیش سیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو چلو سلوشن کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ایم سی کیوز ہے یہاں پر we have lost our basket of chocolates choose the correct pace wise اس کو اگر آپ نے pace wise میں change کرنا ہے دیکھیں آپ پہلے our basket of chocolate is being lost by us our basket of chocolate was lost by us اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جو next one ہے یہاں پر our basket of chocolate had been lost by us our basket of chocolate has been lost by us تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح آپ نے وہ change کرنا ہے یہاں سے جس طرح subject object بن جاتا ہے یہاں سے آپ شروع کریں گے اور object subject our basket of chocolate یہاں سے آپ نے sentence کو شروع کرنا ہے our basket of chocolate اور basket کے ساتھ آپ نے has لگائیں گے یا have تو has آپ لگا دیں our basket of chocolate has اور has یا have استعمال ہو تو آگے been کا اضافہ کرتے ہیں آل لڑی اگر has یا have ہو has been lost by اور we کو اس میں change کریں گے we کو اس کا یہ subjective اس کا objective case جو ہے آپ لگائیں گے تو we کی جگہ اس اور یہ آپ کے پاس option ڈی میں موجود ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہی ہمارے پاس اس میں correct answer ہے اپشن ڈی نیکس ٹون یہاں پر question number 32 کو یہاں پر جو اگلا نیکسٹ ہے She is very funny he is boring یہاں پر choose the correct conjunction کنجکشن کیا ہوتے ہیں یہ linking words ہوتے ہیں یا بعض اپی conditional sentences میں وہاں پر لگ جاتے ہے she is very funny یہ ہے تو یہاں پہ اگر یہاں پہ جو ہے وہ تو بہت فنی ہے جبکہ اس کے لئے آپ لگائیں گے جبکہ وہ جو ہے یعنی ایک بین بائی ہیں تو ہم کہیں کہ ایک فنی ہے جبکہ دوسرا وہ ہے بورنگ ہے یہاں پہ option بھی جو اگلا ایم سی کیوز ہے یہاں پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سنٹنس کے آخر میں یہ آپ کے پاس خوشی اور غم یہ آپ کے پاس ایسے ایکسائٹمنٹ جذبات جس میں پائے جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سنٹنس اپشن ڈی اس میں کوریکٹ ہے نیکسٹ ون کو سالپ کر لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر جو اگلا ایم سی کیوز ہے they have called up the meeting the underlined phrase mean cancel comments initiate or fargo تو call up دیکھیں ایک میٹنگ جب ہو کسی بارش کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اس کو آپ یعنی cancel کر لیں تو اس کو کہتے ہیں call up the meeting اس کے لئے یہ use ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو phrase ہے cancel کے option a ہمارے پاس یہاں پر اس میں کریکٹ ہے next 20 یہاں پر جو سنٹنس گیون ہے question number 35 میں تو یہاں پر جو question number 35 ہے she said to her sister please help me in completing my assignment choose the correct and direct speech دیکھیں اس کو آپ کس طرح کریں گے تو دیکھو یہاں پر she said to her sister please اب کسی کام کیلئے بولا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں she requested her sister that آپ لگائیں گے please help me in completing my assignment یہاں پر اگر آپ کے پاس first person ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر اس کے subject کے ساتھ آپ نے اس کو change کرنا ہے my ہے تو اس کا اگر آپ کے پاس my subjective case ہے تو she کا آگے اگر یہ subject ہے تو اس کا objective case یعنی اس کو آپ نے use کرنا ہے تو آگے یہاں پر جب پہلا option ہے she commanded her sister to help her آگے ان کی options کی طرف چلتے ہیں her sister to help her and completing his assignment or she requested her sister to help her and completing her assignment or next she requested her sister to help her to have completing his تو یہاں پر جس طرح ہے she requested her sister to help her help her in completing her assignment تو option c ہمارے پاس اس میں correct ہے next one کو solve کر لیتے ہیں آگے یہاں پر جو انگلیس کا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں the word intrude is intranium to یہ متضاد ہے کس کا with old except or bedron اور surrender تو یہاں پر intrude کا ہے دا کرنا مدا کرنا دست درازی کرنا اب دست برداری کرنا اس کے لیے کیا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا بدرا بدرا یعنی option c یہاں پر ہمارے پاس جو given ہے اس میں یہ correct answer ہے next one کو solve کر لیتے ہیں next one یہاں پر جو اگلے question ہے it is obligatory for common citizen to follow the rule the underline is in the sentence is یہاں پر for a common citizen یہاں پر اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس کیا ہے یہ preposition ہے اور اس کے بعد یہ noun praise آتا ہے یا pronoun آتا ہے اس میں کس میں prepositional praise میں verbal verbal praise میں یہ pronoun ہے اور اس کے بعد noun یا pronoun آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں prepositional praise option اے ہمارے پاس اس میں correct ہے next one question number 49 the word secure means secure secret safe and comfortable independent تو یہ safe محفوظ حفاظت کے لیے ہے next question number 50 جو آئے ہوئے ہیں already questions مطلب you tap yes tct ڈی ایم پی ٹی میں اس کا انگلیش portion آپ کے ساتھ شیئر کر رہے the stairs ground as we walk on them the given sentence is the example آپ یہ مطافر ہے سمدھی ہے پرسمیفکیشن ہے ریمنگ ہے تو یہاں پر آپ کو the stairs جو سیڑیاں ہیں ground مطلب چر چر کرنا پراہنا یہ human quality ہے جب ہم چلتے ہیں سیڑھیوں پر تو یہ کیا ہے آیا یہ simly ہے simly تو آپ کے پاس مشابہت ہے جس میں اس کی طرح like یا is شیئر کی طرح بہادر ہے چوئے کی طرح یہ باغ رہ گیدر کی طرح باغ رہ like اور is جب کہ اس میں پاس اس کو ہم کسی چیز کو human quality جس طرح stairs بی جان کو دینا تو یہ personification ہے یہ بہت important اکثر یہ ٹسٹ میں کئی بار اس کے امسی کیوز ریپیٹ ہوئے ہیں بہت لمبی ہو جائے گی تو اس کو باقی جو ہے اگلے پارٹ میں جو نیکسٹ امسی کیوز ہیں سالب کریں گے تو اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ فورن یوٹیوب پر آپ کو بروقت نوٹفکیشن ہے تینکس پار وائچ دی ویڈیو